مطلب ایک ایسے نمبر کی پہچان کرنی ہو جو کہ چار پہ مکمل تقسیم ہو جاتا ہو یا پھر پانچ پہ مکمل تقسیم ہو جاتا ہو اس کی کیا پہچان ہے ہم اسے سمجھتے ہیں جی جیسے فرس کریں ایک نمبر جو کہ 20,624 لکھا ہو تو اس میں جو important digits ہیں وہ unit place والے اور 10 place والے ہیں اب دیکھیں unit اور 10 place پہ لکھے ہوئے digits سے جو نمبر بن رہا ہے وہ 24 بن رہا ہے جو کہ 4 پہ divisible ہے یعنی 4 کے table میں یا 4 کے multiples میں 24 آتا ہے اس لئے میں یہ کہوں گا کہ یہ مکمل نمبر جو ہے یہ 4 سے divisible ہے اور اس کا answer بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس calculator میں دیکھ سکتے ہیں کہ 20,624 تھا ہم نے divide کیا 4 سے تو اس کا answer 5,156 آ گیا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ واقعی یہ بات جو میں بتا رہا ہوں وہ hold کر رہی ہے اسی طرح اگر ان مطلب unit place اور 10 place کے digit کے علاوہ باقی آپ digit change بھی کر دیں تب بھی یہ نمبر 4 پہ divisible رہے گا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو importance ہے وہ ان دو digits کی جیسے میں ایک example میں سا سے رکھتا ہوں میں لکھتا ہوں 607008 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ نمبر کافی بڑا نمبر ہے ٹھیک ہے اب اس کو اگر ہم پڑھیں تو یہ 6,7,008 ہے لیکن اب اس میں جو یہ 0 اور 8 یعنی unit اور 10 place پہ جو digit آ رہے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ 8 ہے جو کہ 4 پہ divisible ہے اس لیے یہ نمبر مکمل 4 پہ divisible ہوگا اور اس کا answer بھی ہم یہاں سے calculator سے check کر سکتے ہیں دیکھیں 6,007,008 تو یہ کتنا بنا اگر divide کریں 4 سے تو یہ کتنا بنا 1,051,752 اسی طرح اگر ایک نمبر اس طرح سے ہوتا اس میں لکھا ہوتا ہے 20,621 اب 21 چونکہ 4 پہ divisible نہیں ہے اس لیے یہ پورا نمبر بھی 4 پہ divisible نہیں ہے اور یہ بھی ہم بات calculator سے check کر سکتے ہیں دیکھیں 20,621 لکھا اسے divide کریں 4 سے تو اس کا answer دیکھیں decimals میں آ رہا ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ not divisible by 4 ہے اس طرح ایک پہچان اور بھی ہے ایسا نمبر جس کے unit اور 10 place پہ اگر 0 آجے وہ بھی مطلب 4 پہ divisible ہے جیسے 500 ہے اب یہ 4 پہ divisible ہے اور اس کو ہم check بھی کر سکتے ہیں دیکھیں 500 کو اگر آپ 4 سے divide کریں exact اس کے 4 equal parts بنتے ہیں 125, 125, 125 and 125 ٹھیک ہے اسی طرح اگر فرض کریں نمبر جو ہے اس میں مطلب 00 نہ آ رہا ہوتا جیسے میں لکھتا ہوں 50,000 ٹھیک ہے and فرض کریں 7 ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس میں last جو 2 digit ہیں وہ 0 نہیں ہیں مطلب second to last digit 0 ہے لیکن last 2 digit 0 نہیں ہے اب یہ بھی number divisible by 4 نہیں ہوگا اور اسے ہم check بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اگر ہم لکھیں 50,000 7 سوری یہاں پہ 7 ٹھیک ہے دیکھیں 50,000 7 اور اسے divide کیا جائے 4 سے تو ہمارا answer دیکھیں decimals میں آئے گا ٹھیک ہے یہ بات clear ہو گئی تو یہ بات پتہ چلی کہ جو number 4 سے divisible ہوں گے ان کی کیا پہچان ہے اب وہ number جو 5 سے divisible ہوں گے ان کی یہ پہچان ہے کہ ان کے unit place پہ یا تو 0 آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یا 5 آ رہا ہوگا جیسے چلیں اس number میں ہی میں اب تھوڑی سی changing لے آتا ہوں کہ میں یہاں پر اب divisor change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اگر لیتا ہوں 5 تو یہ number 5 یہ بھی divisible ہے اور یہاں پہ اگر 5 لکھا ہوتا تب بھی یہ number 5 پہ divisible ہے ہم اس کو check بھی کر سکتے ہیں دیکھیں 500 کو اگر 5 پہ divide کیا جائے تو 100 آئے گا اسی طرح اگر فرض کریں 50,000 and 5 لکھا ہو اور اس کو بھی اگر 5 پہ divide کیا جائے تو یہ 5 پہ مکمل divide ہو رہا ہے لیکن اگر فرض کریں unit place پہ 5 کے علاوہ کوئی اور digit لکھا ہوتا جیسے 2 لکھا ہوتا تو پھر یہ 5 پہ divisible نہیں ہوتا اور یہ ہم check بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اگر 50,000 اور sorry یہاں پہ 2 لکھا ہوتا جیسے میں نے کہا یہ 5 پہ divisible نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں answer ہمارا decimal میں آئے گا تو پتہ یہ چلا کہ چاہے number بہت زیادہ digit پہ مشتمل ہی کیوں نہ ہو بس 4 کے لیے ہم اس کے unit اور 10 place والے digits دیکھیں گے کہ کیا وہ 4 پہ divisible ہیں یا وہ دونوں 0 ہیں اور 5 کے کیس میں ہم صرف unit place کے digit کو دیکھیں گے کہ کیا وہ 0 یا 5 میں سے تو کوئی digit نہیں اگر ان کے علاوہ ہوگا تو پھر وہ number 5 پہ divisible نہیں ہوگا موسیقی موسیقی